نمشکار and welcome to my youtube channel back from the jaws of danger آج ایک informative ویڈیو ڈالوں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہمارے گری گوست جس کو ہم گری گوست کے نام سے بھی جانتے ہیں white یا snow leopard کے نام پہ بھی جانتے ہیں گری گوست کیوں بولتے ہیں کیوں جس کو جب کلر کی کمبینیشن ہوتے ہیں white اور گری ہوتے ہیں اور ہم لوگ سب ہی جانتے ہیں کہ snow leopard بڑے height پہ ملتے ہیں mountains کے انڈین جو بڑے mountains ہیں اس میں جمو کشمیر لطاک سکیم اروناشل کم سے کم سات سے آٹھ ہزار سے لے کے گیارہ ہزار پر تک اترا کنڈ میں بھی پتوڑا گا ڈسٹرک میں ملتے ہیں یہ جیسے کی یہ cat family کی پر جاتی ہوتی ہے یہ apex predator ہے جس کا کوئی بھی وہاں پر ایسا نہیں دوسرا جانور ہے جو اس کو خطرہ بن سکتا ہے تو apex predator یا وہ ہنسر جانور جو پیدا ہی ہوتے ہیں شکار کر کے کھانے کے لئے اور آج estimated ہے انڈیا میں قریب ساڑھے چار سو سے پانس سو سنو لیپرڈ یا گری گھوست گری گھوستین ہیں میں لیپرڈ کو ہمیشہ گھوست بولتا ہوں چنگل کا بھوت اس کو بولا جاتا ہے گری رنگ کا گھوست سنو لیپرڈ کو اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سڑ جائے گا تو پتہ بھی نہیں لگے گا کوئی اگر پیچھے راکس ہوں گے اس میں وہ کھڑا رہے گا برف کے بیچ میں تو وہ نظر بھی نہیں آئے آج کے جو گری گوست ہیں یا سنو لیپرڈ سے ان کو خطرہ کس چیز سے ان کی پرجاتی بڑھ کیوں نہیں رہی ہے اس کے مین کارن کیا ہے نمبر ون پوچنگ جو ہر جگہ ہے انڈیا کے بعد چاہے آپ نیپال میں چلے جائیے جہاں بھی یہ ملتے ہیں ان کی پوچنگ ہو جاتی ہے جہاں بھی موقع ملتا ہے کیونکہ ان کی جو سکن ہے یہ بہت مہنگی جاتی ہے کیونکہ یہ کم ہے تعداد تو پوچنگ ایک ہے وہ تو کبھی بھی میں نے بولا کہ آپ روپ نہیں سکتے ہیں پوچنگ کو کہیں بھی ہو دوسری ہے جو ہیبیٹیٹ کا لاؤس ہوتا ہے جو نیچرل فورسٹ ہیں یا نیچرل جو ماؤنٹینس ٹیرین ہے اس کی کمی اس کے اندر شکار کی کمی تیسرا ہوتا ہے یومن آنیمل کانفلیکٹ یا پھر کلائمٹک چینجز جو آتی ہیں جو کرائسز ہیں کلائمٹک جو ہوئی رہی ہیں دن پہ دن اور ان کا بسیرہ ہمیشہ اوچھی پہاڑیوں کی طرف ہی رہتا ہے پندرہ ہزار فٹ تک یہ پائے جاتے ہیں یا اس سے اوپر بھی مل جائیں گے اور ان کی جو آیبریج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دس سے بارہ سال کی یہ بارہ سال تیرہ سال تک آرام سے جی سکتے ہیں بٹ جو ان کی لائف سپین ہے اس میں کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ بارہ سالی ہو کئی لپرز بہت زیادہ جیئے ہیں ورلڈ سنو لپرڈ پاپولیشن میں چائنہ آج بھی ٹاپ کر رہا ہے جس میں دو ہزار سے ڈھائی جار لپرڈز مانی جا رہے ہیں کہ آج بھی اگزسٹ کر رہے ہیں یہ کیٹ فیملی کی ایک ایسی پرجاتی ہے جو رور نہیں کرتی یہ میاؤں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ گراؤل کر سکتے ہیں بڑیشن میں آؤں کرتے ہیں اور ان کا جو میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ جانوری سے مارچ کے بیچ ہوتا ہے ویٹ نوملی پچاس سے پچپن کلو کے ہوتے ہیں جو میلز ہوتے ہیں اور جو فی میلز ہوتی ہیں وہ پیتس سے چالیس کلو کی بھی ہوتی ہیں بڑ جو سب سے بھاری میلز لپرڈ مابا گیا ہے وہ ہے پچھتر کلو کا جو ریکارڈڈ ہے اور ان کی جو میل شکار ہوتے ہیں یوریل بولتے ہیں جو آپ کے ماؤنٹن گوٹس ہیں ہیر یعنی آپ کے رابٹس ہیں وائل شیپ ہے ڈیئر ہیں جو بھی اس ایریہ میں ملتے ہیں اور یہ اچھی خاصی ان اونچی پہاڑیوں پر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے چالیس کلو میٹر کی سپیڈ سے بھی بھاگ سکتے ہیں ہائی فال کے قارن بڑے اتنا بھاری جانور ہونے کے باوجود جب جب بھی ان کا بیلس ہو جاتا ہو یہ گر جاتے ہیں تو اس فال کے قارن ان کی ڈیت بہت کم ہوئی تو ان کے اندر وہ شمتہ رہتی ہے کہ وہ ہائی فال کے قارن جب یہ پکڑنے جاتے ہیں کہ سہرن کو یا ماؤنٹن گوٹ کو اور پھر بھاگنے لگتی ہے یہ پیچھا کرتے ہیں اور ایک دم سے وہ کودتا ہے یہ اس کے پیچھے شکار کی شکر میں کودتا ہے تو بڑے کئی فیٹ نیچے آکے گر بھی جاتے ہیں بٹ یہ اپنے آپ کو بچا لیں دوسرا کیا سنو لیپرڈ کبھی مینیٹر ہوئے ہیں جی ہاں میں نے سنا ہے کہ نیپال میں کچھ کی ایسیز ہوئے ہیں انڈیا کا تو نہیں معلوم بڑے اس دشق کے شروعات میں ایک مینیٹنگ سنو لیپرڈ ہوا تھا جس نے بہت چائجلٹیز کی تھی جس کے بعد اس کو شوٹ ڈاؤن کرنا پڑا اب پتہ نہیں شکار کی کمی کی وجہ سے وہ مینیٹر ہو گیا تھا پاڑوں میں اکثر ہوتا ہے یہ نئی پکڑ پا رہا ہے پیٹ پالنا ہے میں نے ہمیشہ بولا چاہے وہ لیپرڈ ہو چاہے وہ ٹرٹاپ نہیں آگے ٹائگرز ہوں چاہے یہ سنو لیپرڈ ہو ہیں تو یہ وہی کیٹ فائملی کا ایپ ایکس پیڈیٹر شکار کرے گا تب ہی اس کو کھانے کو ملے گا آس پاس کے بچے جو تھے گاؤں کے وہاں مارا کرتا تھا کچھ لیڈیز کو مار دیا تھا میلز کے اوپر زیادہ اس نے اٹیک نہیں کیا تھا جس کے بعد اس کو شوٹ ڈاؤن کیا لیا دوسرا انڈیا کے علاوہ یہ چائنہ ہیں بھٹان ہیں نیپال ہیں پاکستان کی ہائٹس پہ رشیہ کی منگولیہ کی کزاکستان کی اسبیکستان کی تجاکستان کی کنٹریز میں پایا جاتا ہے اور یہ بہت ریئر اور یہ اس پریجاتی کا جانور ہے جس کو ہمارا ہمارے فورس دپارٹمنٹ کے اور سبی لوگوں کو سیپ کرنا ہے نیپال ہیں تو یہ بلپت ہو سکتا ہے ٹیبٹ میں ہیں ہائٹس میں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے دیکھنے میں ویری 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 بیوٹیفور اور اس کا فر بھی بہت موٹا ہوتا ہے میں نے صرف پوٹو دیکھی ہے اتفاق سے کبھی دیکھ نہیں پایا وہ میری تمنا ضرور ہے کہ میں ایک بار جاؤں جب ہائٹس پہ تو ان کو دیکھوں تو یہ تو پہلی تھی آج کی جو دوسری انپورمیشن ہے کہ ایک ایسا بھی سانپ ہے جو ڈھوم کرتا ہے جب کسی کو دیکھ لیتا ہے ناٹک کرتا ہے اور یہ پٹنڈ کرتا ہے کہ وہ الٹا ہو کے لیڑ گیا مرا ہوا ہے کیوں کرتا ایسا یا تو شکار کو اپنے پاس آکے پکڑنے میں اس کی مدد ہو جاتی ہے یا کوئی خطرہ اگر اس کے سامنے تو اس سے بچنے میں اس کی مدد ہو جاتی ہے اور اس آپ کو بولتے ہیں ہاغ نوز ایچ او جی ای نو ایسی ہاغ نوز سنیک یہ نورٹ ایماریکہ میں پایا جاتا ہے اس کی کئی پر جاتی ہے اور اس میں ایک پر جاتی ہے ہاغ نوز کی جو جب خطرہ آتا ہے اس کے پاس تو وہ بہت زبردست گیس بھی چھوڑتی ہے جو فارٹ بولتے ہیں وہ گیس اتنی گند مارتی ہے کہ اگر کوئی شکاری اس کو پکڑنے آ رہا ہے تو وہ گند کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو یہ بھی ایک اس کی ٹیکنیک ہے اپنے کو بچانے کی تو اس میں بہت سی پر جاتیاں ہیں بٹ یہ قریب دو سے ڈائی فٹ تین فٹ لمبا ہوتا ہے اس میں کئی کلرز ہوتے ہیں بٹ گزب کا نوٹنگی باز ہوتا ہے اور ان سابوں میں سے ایک ہے جو اپنی اس نوٹنگی کی وجہ سے یا دھونگ کی وجہ سے یا جو پٹنڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیڈ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت فیمس ہے اس کے اوپر کئی ویڈیوز بنے ہیں آپ یوٹیوب میں جاؤ گے تو آپ ملے گی بٹ یہ اس کی کوالٹی ہے میں نے اسی لیے چھوٹی سا یہ جو ہاغ نوز کے اوپر میں نے یہ دالا آئے یہ ایک ایسی سنیک کی پر جاتی ہے جو اپنے بچانے کو اور اس کا جو ہاغ نوز بولتے ہیں اس کا یہ ایک تھوٹن ہوتا ہے یہ سامنے سے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے اور ایک ایسا رہتا ہے سیدھا اس کا تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے یا ایک تھوٹن یہ سوچی یا اگر کسی نے پوف ایڈر کا فوٹو دیکھا ہے سامنے کا حالکہ وہ تو بہت جریلہ ہوتا ہے یہ زیادہ جریلے ہوتے بھی نہیں almost non poisonous type کی بٹ اس کا تھوٹن ایسی چوڑا ہوتا ہے یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ چوڑا ہوتا ہے اور جب یہ پٹنڈ کر داتا ہے تو اُلٹ کے یہ اُلٹ کے پورا لیٹ جائے گا آپ اس کو ایک نظر میں دیکھو گے تو لگے گا کہ یہ مراوہ پڑا ہے یہ اس کی ٹکنیک ہے اپنے آپ کو بچانے کی اور شکار پکڑنے کی تو بڑی ریر چیز ہے تو اب کیسے کیسے جیو ہیں اپنے وائل لائف میں دوسرا جو بھوٹان کا جو نیشنل ایلمین اس کو بولتے ہیں تیکن تی اے کئی آئی ایل یہ ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے دو سو پچاس سے دو سو ستر جب ایڈلٹ ہو جاتا ہے جو میر اور قریب ساڑھے چار فٹ ہنچا اور ساتھ ساڑھے ساتھ فٹ لمبا اور یہ اپنے انڈیا میں تو ارونچرل پردیش میں ہوتا ہے ویسے یہ بھوٹان میں چائنہ میں اور ویانمار میں یہ پائے جاتا ہے اور یہ دیکھتا کیسا ہے ایک انٹیلوپ اور گوٹ یعنی ہرن اور بکری جیسے بڑی بکری ہے اس کی طرح لگتا ہے میں اس کی شاید فٹو بھی ڈالوں اور یہ قریب ایک ہزار سے چار ہزار بیٹر کے اوپر ہی ملتا ہے ان کی جنگ ہٹکیا جو ہے دنیا بھر میں قریب بارہ سو اس سمیں ہیں ٹویل تھاوزن سوری ٹویل تھاوزن بولی جاتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کو ان کو پالتے بھی اور ان کا جو بیسک آہار ہوتا ہے وہ گھانس ہوتا ہے بینگو شوٹ ہوتا ہے پتیاں ہوتی ہیں بیبن پرکار کی اسے کو یہ کھاتے ہیں اور بڑے عجیب سے دیکھنے والے جانور ہیں میں نے جب اس کی فٹو دیکھی تو اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا حالانکہ میں بھٹان گیا ہوا ہوں جب میں اسام مہتا تھا میں بھٹان گیا تھا کبھی وہ سٹوری آلکس لگاؤں گا تو یہ کچھ انفرمیٹیو میری ویڈیوز تھے میں نے سجا آج میں ڈالوں یہ تو سنو لپیٹ کو اوپر ڈالی ہے پھر یہ ہاغ نو سنیک ہے جو نوٹنکی کرتا ہے اس کو اوپر ڈالی ہے تیسرا یہ ٹیکن ٹی اے کئی آئین یہ نیشنل آنیمل آف بھٹان جو بکری اور ہرن کی پر جاتی کا مکسر ہے اور اس کے بھی جو پیر ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ویڈیو جو میں نے آج ڈالا ہے جو انفرمیشن کا ہے بار بار کالی سٹوری ڈالنا سٹوری بھی ڈالا ہوں کچھ فیکٹس بھی ڈال رہا ہوں ٹیک ہے تو فیکٹس جاننا آپ لوگ کو بہت ضروری ہے اس سے آپ کی بھی نورج بڑھتی رہتی ہے میں بھی اپنے نورج بڑھاتا جاتا ہوں جب میرے کو کوئی چیز یاد نہیں آتا ہوں چلیے سرچ کر کے دیکھتے ہیں مل گئی تو جتی چیزیں میں اپنے ترو آپ کو پروائیز کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے آپ لوگ پسند کریں گے اور آپ لوگ سب اپنے کو ہلدی رکھئے اور تگلے سے رکھئے تینکیو